خیبر پختون خواہ کے ظلہ خیبر میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی کے دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت پاکستان آرمی کے چار جوان شہید ہو گئے ہیں پاک فورس کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس بی آر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے ظلہ خیبر کے علاقے تیرہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ خفیہ اطلاقی بنیاد پر کاروائی کی بیان میں کہا گیا ہے کہ کاروائی کے دوران پاک فورس کے جوانوں نے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی سربراہی میں دہشت گردوں کے ساتھ ان کے ٹھکانے پر فائرنگ کا تبادلہ کیا جس کے نتیجے میں تین دہشت گرد واصل جہنم اور تین زخمی ہو گئے آئی ایس بی آر نے مزید بتایا کہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران چار جوانوں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ترتالیت سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر ظلہ لکی مروت سے تک تعلق رکھنے والے اکتیس سالہ نائک خوشدل خان ظلہ چار صدا کے ستائیس سالہ نائک رفیق خان اور ظلہ مری سے تعلق رکھنے والے تیتیس سالہ لانس نائک عبدالقادر نے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا سکورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں مزید کسی دہشت گرد کی موجود کی کی صورت میں ان کے خاتمے کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے پاک فوج نے بتایا کہ پاکستان کے مسئلہ افواج دہشت گردی کا ناصور ختم کرنے کے لیے پر عظم ہیں اور ہمارے بہادر جوانوں کی اس طرح کی قربانیوں سے ہمارے عظم کو مزید تقویت ملتی ہے خیال رہے کہ تین نومبر کو خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں تین الگ الگ واقعات میں پاک فوج کے تین اہلکار شہید جبکہ دو دہشت گرد مارے گئے تھے آئی ایس پی آر سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ظلہ ڈیرہ اسمیل خان کے علاقے روڑی میں کاروائی کی جہاں ایک دہشت گرد کو حلاق کر دیا گیا اور دو زخم ہو گئے تھے مزید بتایا گیا تھا دوسری کاروائی میں ظلہ لکی مروت میں کی گئی جہاں ایک دہشت گرد کو حلاق کر دیا گیا اور دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ بھی کر دیے گئے کاروائی کی حوالے سے بتایا گیا تھا کہ شدید فیرنگ کے تبادلے کے دیران پاک فوت کے دے جوان ظلہ گجرانوالے سے تعلق رکھنے والے سنتیس سالہ نائک زفر اقبال اور گلگت بغتستان کے ظلہ غزر سے تعلق رکھنے والے تیس سالہ سپاہی حاجی جان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہدت نوش کیا آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ایک اور واقعہ ظلہ ڈھرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں دھماکہ خیص مواد کے پھٹنے سے پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں ظلہ میر پر خاص سے تعلق رکھنے والے انتالیس سالہ حوالدار شاہد اقبال نے شہدت پائی دوسری جانب بلوچستان کے ظلہ گوادر میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشتگردوں کے حملے میں پاک فوت کے چودہ جوان شہید ہو گئے تھے خیبر پختونخواہ کے ظلہ خیبر اور جنوبی وزیرستان میں 28 اکٹوبر کو دو مختلف واقعات میں سیکورٹی فورسز کے تین جوان شہید اور ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا تھا آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ ظلہ خیبر کی وادی تیرہ میں انٹیلیجنس بنیاد پر اپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند مارا گیا جنوبی وزیرستان کے علاقے سروے کئی میں باروزی سرنگ پھٹنے سے دو فوجی شہید ہو گئے تھے خیال رہے کہ کال ادم تحریک طالبان ٹی ٹی پی کی جانب سے گزشتہ برس نومبر میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختنخواہ اور بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ستمبر میں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلیکٹ اینڈ شکورٹی اسٹیڈیز کی جانب سے مرتب آداد اور شمار میں کہا گیا تھا کہ آگست میں دہشتگردوں کے حملوں کے تعداد نو سال کے دوران سب سے زیادہ رہی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نومبر دوہزار چودہ کے بعد ملک بھر میں ایک مہینے میں دہشتگردی کے سب سے زیادہ نینانوے حملے ہوئے